اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم صدرہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں لے کے آئی ہوں بہت ہی تریڈیشنل اور بہت ہی سپیشل ہماری فیملی ڈش ہے یہ اسے ہم کہتے ہیں لہسن کی کڑی یا پھر دودھ والی کڑی بہت ہی مزے کی بنتی ہے دادی امہ کے یہ ریسپی تھی اور ہم لوگ ابھی بھی اپنی فیملی میں یہ بناتے ہیں اور سب کو بہت پسند آتی ہے فالو کریں تو اب اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں چاول چاول میں لیے ہیں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جن کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ لیا تھا دودھ لیا ہے دو کپ کے برابر ایک میں نے بلکل سمال سائز کا پیاس لیا ہے جس کو میں نے چیتروں سے بلینٹ کر لیا ہے اس کو پیس لیا ہے ادھر کلیسن کا پیسٹ ہے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ہے 1 ٹیبل سپون خوشک دھنیا ہے میں پاس 1 ٹی سپون اور ہلدی پاودر ہے 1 ٹی سپون نمکہ میں پاس 1 ٹیبل سپون سونف میں نے یہاں پہ لیے ہیں پسی ہوئی سونف ہے یہ 1 ٹیبل سپون اور کٹی ہوئی لال مرچ ہے میں پاس 1 ٹی سپون تیم سے چار ہری مرچیں لی ہیں میں نے ان کو اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے اب اس کا بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل کو ایک دیٹکی میں ڈال کر اچھی طرح سے گرم کر لیا اور اس کے بعد اس میں ڈال دیا میں نے پیاز پیاز ڈال لنے کے بعد ہم پیاز کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے یہاں تک کہ پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو جائے پیازوں کو اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے یہاں دیکھیں پیاز ہمارے اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس تیج پیس میں میں ڈال دوں گی لیسن ادرک کا پیسٹ اور لیسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ پھر سے ہم پیازوں کو تقریبا دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کریں گے یہاں تک کہ یہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں اس کو اچھی طرح سے ہم فرائے کرتے جائیں گے یہاں دیکھیں تینوں چیزیں ہماری گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اس میں اب میں بلکل ون سپلیش کے برابر پانی ڈالوں گی تھوڑا سا پانی اور اس کو پھر سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی مسالے جو کہ میں نے پہلے سے آپ کو بتا دی اور پھر سے ڈسکرپشن باکس میں بھی منچن کر دوں گی نمک سونف کٹی لال مرچ زیرہ لال مرچی پاورڈر اور خوشک دھنیا یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی یہاں تک کہ اس کا اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے اور ساتھ اس میں میں تھوڑا سا اور پانی ڈالوں گی اچھی طرح سے مسالہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں جو ہم نے چاول لیے ہوئے تھی اس کا میں پانی الگ کر لوں گی اور یہ چاول میں ڈال دوں گی کڑی میں اور ایک دفعہ ہیلانے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی دودھ دودھ میں نے لیا تھا دو کپ کے برابر دودھ کے ساتھ ہی میں اس میں تقریباً ہاف کلاس کے برابر پانی ایڈ کروں گی اور پھر اس کو آپ نے ایک دفعہ ہلا کے اور کور کر کے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور فلیم آپ نے بالکل لو رکھنا ہے لو فلیم پہ اس کو ہم نے بیس سے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور جب ہم اس کو کور کریں گے تو ہم اس کو فلی کور نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا سا گیپ چھوڑیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ کڑی بوائل ہوگی تو ہماری کڑی اُبل کے باہر نہیں آئے گی ساتھ ہی میں نے اس میں ہری مرچے بھی ڈال دی ہے اور اب میں کور کر کے اس کو چھوڑ دوں گی وہی بیس سے پچیس منٹ کے لیے تھوڑی سی سپیس اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ کڑی ہماری بوائل ہو کے باہر نہ نکلے یہاں دیکھیں اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے چاول بھی اچھے سے گل چکے ہیں یہ کڑی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹائے کریں مجھے امید ہے آپ سب کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ ریسیپی بہت ہی امیزن ثابت ہو سکتی ہے ہائی بلیٹ پریشر کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہے آپ اس کو ضرور ٹائے کریں اب لاس پر دھنیا ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو ہماری مزیدار چاول لہسن یا دودھ والی اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کڑی تیار ہے ایک دفعہ اس ریسیپی کو ضرور ٹائے کریں امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو میں یہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کی بٹن کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کی نشان کو ضرور پریس کریں اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح ٹریڈیشنل اور اس کے ساتھ ساتھ نیو ویڈیوز اور نیو ریسیپیز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ویسے بھی عید قریب ہے عید کے موقع پہ بے شمار نیو ریسیپیز آنے والی ہیں اس لیے ٹیون ان ٹو مائی چینل نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ